جب ہماری حکومت آئی تو یہ گیارہ عرب زبیر صاحب سو فیصد وہ اس طرح تو بات ختم نہیں ہوگی سو فیصد بڑھا کے ہمیں بارہ عرب نور تو ہر سال ہمیں یہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ یہ ایم بیلنس تو یہ ایم بیلنس تو ہمیشہ رہا ہے اس لیے اٹھارویں آئی ایم ایف پروگرام میں وہ میں بھی آرگومنٹ کا یہ ہے کہ کوئی بھی اس بیلنس کو ٹھیک نہیں کر سکا اس کے لیے پولیٹیکل کیپٹنس سیاسی سرمایہ کا جوا کھیلنا پڑتا ہے جب ہم آئے تھے جب ہم آئے تھے اور قوم کا درد رکھنا حسرو صاحب حسرو صاحب تھوڑا سا حوصلہ کر لیں حسرو صاحب تھوڑا سا حوصلہ کر لیں دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے اپس پارٹی کی دوہزار آٹھ میں آئی تھی وہ بھی بہانے کر سکتی تھی کہ مشرف صاحب نے چھوڑ کے کہتے ہیں ہم آئی ایم ایپ پر جانا پھنے ٹھیک ہے ہم آئے تھے ہم بھی کہہ سکتے تھے یہ ایک ہے جانا پھنے آپ ہاتھ جب کھڑا کرتے ہیں تو آپ کو سب پتا تھا میں حکومت میں آکے سب کچھ ٹھیک کر دوں چوتھے سال آپ پچھلی حکومت کی بات نہیں کرتے پہلی چیز دوسری چیز یہ جب آپ آئی ایم ایس میں گئے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دو رب تھا اور جب ہم آئی ایم ایس میں گئے تو انیس اکاؤنٹ خسارہ تھا زبیر صاحب کو بات مکمل کریں زبیر صاحب کو بات مکمل کریں خسارہ سب پلیز خسارہ سب پلیز خسارہ سب پلیز یہ کونسے طریقہ زبیر صاحب پلیز بولیں خسارہ سب پلیز میں آپ کی بات پتہ نہیں آپ پلاسٹک اور پتہ نہیں کہاں گا پہنچ جاتے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں سر سر پلیز بیٹرو کیمکل آپ یار ان کے ساتھ ایک گھنٹے اور کر لینا پروگرام زبیر صاحب آپ مسلسل بولتے رہے وہ چونکہ ڈیلیئیڈ ایفیکٹ ہے آپ مسلسل بولیں آپ اگنور کر دیں ان کو آپ کو لوگ سننے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا پروگرام کنڈکٹ کرنے کا اتنا پروفیشنل قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو جب یہ بات کرتے تو میں نہیں بولتا جب یہ میں بات کرتے میں حوصلہ ہونا چاہیے تھنڈے دل سے سنیں امپورٹ ایٹسیلف مینز نتھنگ انفلوز ایٹسیلف مینز نتھنگ کیوں ابھی ڈالر کی پرائس میری نظر میں روپے کی قدر گری ہے کیونکہ اصل چیز ہوتی the imbalance the difference جس کو آپ کہتے ہیں trade deficit پہلے تین مہینے جو کوارٹر کے گزرے ہیں اس میں تقریباً بارہ بلین ڈالر کا trade deficit ہے بارہ بلین کو اگر آپ چار سے کریں فیز آؤٹ کریں نورمل تو 48 بلین جو ہمارے زمانے میں جو ہم لاست ایئر چھوڑ کے گئے تھے وہ 37 بلین ڈالر کا trade deficit تھا تو انہوں نے ادھم مچا دیا تھا اور ہمارا ایک ریزن تھا ہم بجلی کے تمام کا خانے کمپلیٹ کر رہے تھے اس کے لیے plant and machinery import کرنی تھی in any case 12 بلین ڈالر it is the difference between آپ کی جو inflows ہیں اور outflows ہیں that is the key critical point صرف import کی بات کہ import 6 بلین بھائی آپ 5 بلین export کر لے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا اصل چیز یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آئی ایم ایپ کے پروگرام میں پی بس پارٹی بھی گئی تھی ہم بھی گئے تھے ہم بھی بہانہ کرتے کہ جی یہ پچھلے چھوڑ کے گئے تھے ہم آتے ہیں نا اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دوں دنیا بھر میں جس طرح امریکہ میں چار سال کا term ہوتا ہے congressional term بھی present کا بھی term اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور زیادہ تر ملکوں میں پانچ سال کا ہوتا ہے اگر آپ چوتھے سال میں پچھلی حکومتوں کے پاس جا کے ریفرنس دیں گے نا یہ all they have learned in the last three and a half years from their prime minister is to justify failures یہ اس وجہ سے اور ایک سو بھتر نہیں ہے آج ایک سو پچھتر ہے open market میں ریٹ سو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کنٹرول mechanism نہیں ہے تو آپ یہ کہیں کہ ہمار مان لی ہے ہماری توبہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کمٹ کیا تھا عمران خان ہی کنٹینر پر چڑھ کے کہتے تھے نا ایک رپے جب چڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ابھی کنٹرول کر لیں اگر آپ سے نہیں ہوتا کنٹرول تو آپ کہیں کہ یہ ہمارے سے نہیں ہوتا ہم نے کوشش کی بھی ملکہ اب ضرور رکھیں دیکھیں ان کا basic argument یہ ہے مقوم صاحب زبیر صاحب حضرت پائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال کی مدت ہوتی ایک حکومت کی تین برس گزرنے کے بعد چھتیس مہینے کے بعد صاحب میں آپ کا جواب لے لوں تو چھتیس مہینے کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ یہ کر دیا نواز شرکیو that doesn't make sense لیکن دیکھیں معیشت ایک سال میں تو turn around نہیں ہوتی لیکن تین سال ہو گئی پھر یہ سن لیں زبیر صاحب کہہ رہے ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے جب یہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تو current account خسارہ دو ارب کا تھا ڈالر کا ہم گئے ساڑھے انیس ارب ڈالر کے خسارے پہ تو ایک ادارے سے آپ نے پیسے لینے تو اس کی شرائط بھی اس کے مطابق ہوں گی جتنا آپ کا ابھی خسارہ چل رہا ہے کیا یہ میں غلط بات کر رہا ہوں دوسری بات دیکھیں اس وقت ہم نے معیشت کو بھی جیسے میں نے کہا کہ پانچ فیصد تک چار اشاریہ آٹھ تک چلانا ہے اس کے لئے آپ کا امپورٹ بل بڑھتا ہے کیونکہ آپ کی انرجی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے آپ کی الینجی امپورٹ بڑھ جاتی ہے آپ کی کول امپورٹ بڑھ جاتی ہے آپ کو راو مٹیریل امپورٹ بڑھ جاتی ہے جیسے آٹو سیکٹر اگر بڑھا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی امپورٹ بھی بڑھتی ہے تاکہ اس کے ڈیز بڑھتی ہیں پھر جو سیکٹر کو بھی آپ جس کے لئے آپ نے راو مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے آج لس ایم اللہ کے فضل سے لارڈ سکیل منفیکچرنگ سیکٹر سات اشاریہ پانچ فیصد پر گروہ کر رہا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو دیکھتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ کا اب بڑھنا شروع ہو گیا خسارہ تو اگس میں یہ تقریباً ایک اشاریہ فور سیون تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر کا خسارہ اگس کا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے میجرز لیے کہ امپورٹ کٹیلمنٹ کی جائے جسے ایک اشاریہ ایک پر لیا ہے میں بریک لیلوں اور بریک کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت اس سے کنٹرول کر سکتی ہے بکہ اس حکومت کے بعد وزراء تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہفتہ دس دن کے اندر اندر مہنگائی پر کنٹرول پا لیا رہے گا کیا ایسا کرنا ممکن ہے اور مہنگائی کا یہ توفان حکومت کے لیے کتنا بڑا سیاسی چیلنج ہے ایک بریک کے بعد لازمی بیلکم بیک اب حکومت کی طرح سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی اگر حکومت کے مان رہے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑا چیلنج ہے لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہفتے میں ہی مہنگائی پر حکومت ایک ہفتے کے اندر اندر قابو پا لے گی شیخ رشید صاحب کا کہنا کیا ہے ذرا سن لیتے ہیں یہ جمع جمع کھیل رہے ہیں کل انہوں نے پہلا جو اجتجاجی مظاہرہ کیا جو لوگ غربت سے برائے راست متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے اور کل کا جلوس بتا رہا تھا ان کا کسکون ڈاٹ کام ہے اس ٹکڑے میں تو شیخ صاحب نے نہیں کہا لیکن ایسے ٹکڑے بھی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ ہفتے کے اندر اندر مہنگائی کے جن کو کنٹرول کر لے رہے گا اس کے اوپر تو حکومت کے پاس ایک دو آپشنز ہیں کہ ہم اپنے جو لوکل ٹیکسز ہیں ان کو اور کم کریں اور ایڈیبل آئل خردنی تیل جو ایک ایسنشل آئیٹم ہے اس کے اوپر ہماری ڈسکرشن جاری ہے اور انشاءاللہ انکریب اس مد کے اندر ہم ایک اچھی خبر آپ کے سامنے پیش کریں گے دوسرا یہ انفلیشن اس وقت گلوبل فنومنا ہے چائنہ جس میں دنیا کی قیمتیں چائنہ میں کم ہوتی تھیں اس کی ویسے گلوبل انفلیشن نیچے رہتی تھی آج چائنہ نائنٹین نائنٹی فائی کے بعد سب سے زیادہ انفلیشن چائنہ میں ہے جو گلوبل انفلیشن کو پش کر رہی ہے جیسے میں نے آپ کو ساری قیمتیں بتائیں آج فریٹس کاؤس کریں گے کیا دیکھئے یہ کووڈ کا پوسٹ کووڈ گلوبل ایکانومی کا ایک دو تین چار ماہ کا سائیکل ہے جس میں جو ایمپورٹڈ ایلیمنٹ ہے اس کا ابھی ہم پہ ایمپیکٹ رہے گا لیکن دوسری طرف جو ہماری پوری کی پوری پولیسیز اور جو ہماری سوچ جا رہی ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسیڈائزڈ انفلیشن کو مینجمنٹ کے لیے پرائیم انسٹر ابھی چند دنوں میں قوم سے بھی خطاب کریں گے عام آدمی کو کیا دیں گے جی جی میں اس کر رہا ہوں ہم احساس کے تھوڑ عام آدمی کو یہ خبر اچھی ہونی چاہیے ملک کے لیے کہ پچھلے سال گندوں کی ریکارڈ ہوئی انشاءاللہ اس سال گندہ بہت اچھا آ رہا ہے تو ان اجناس کی قیمتیں نیچے آئیں گی چاول اس وقت بلکل آپ کی دنیا گلوبل پرائیس سے نیچے ہے جو فیکٹرز اور پروڈکٹیوٹی ہیں خاد یوریا آج پاکستان میں اٹھارہ سو ہے دنیا میں امپورٹ کرو ساتھ ہزار کی میری ایس کر رہے ہیں میری ایس سننے دیکھیں ہمارا کیا کرنا ہے ٹیکس پیر ٹیکس سے جو پیسہ آئے اس کو آپ ڈائیورٹ کریں کم آمدنی کے طبقے کی طرف تو آپ اسی کی سپورٹ سننے اس سال ہمارا ٹیکس کا بھی سننے ہم نے اس سال جو پندرہ اکتوبر کو ختم ہوئے ٹیکس فائلز ریٹرن پچھلے سال یہ ایک اشارہ آٹھ ملین تھی اس سال دو اشارہ چھے ملین ہے